مقبول الہی کی عمر 44 سال ہے وہ روزانہ صبح 7 بجے سے شام 4 بجے تک نازوں کو کھمتی پتر کی تعلاش میں باری ہتھوڑے کا استعمال کرتے ہیں ہم تقریباً بیس پندرہ سال سے یہی کام کر رہے ہیں ٹوپاس کا یہاں دو قسم کے ٹوپاس نکلتے ہیں ایک گولنن اور دوسرا پینگ پینگ ٹوپاس جو کارٹ لنگ ٹوپاس پکراج لیکن زیادہ تر کارٹ لنگ ٹوپاس کے نام سے مشہور ہے جو بہت ہی نایب اور قیمتی پتر ہے اسی سے تقریباً ایک سو فٹ تک کی اس گہری سرنگ میں کئی دیگر سرنگیں بھی بنائی گئی ہیں ٹکنالوجی کی اس جدید دور میں قدیم طریقے سے قیمتی پتر صحیح سلامت تعلاش کرنا قدر مشکل کام ہے پتہ اس کا تو نہیں چلتا ہے کہ کہاں کس جگہ پہ آتے ہیں یہ پتر ہفتے بعد آتے ہیں مہینے بعد آتے ہیں ایسا ہوتا ہے کہ سال بر بھی نہیں آتے ہیں بس کام کر رہے ہیں اور سال بر بھی نہیں آتے ہیں یہی تو اس کی ہوئی بھی ہے اس سرنگ سے بمشکل چند گز کے فاصلے پر یہ مزدور بریل مشین سے ایک اور سرنگ بنا رہے ہیں اس میں بارود سے دماغہ کیا جاتا ہے اور پھر گلاوی پکراج کی تعلاش کا کام شروع ہوتا ہے گلز و برشا مکہ میٹے کے دار ہیں وہ کہتے ہیں کہ مزدوروں کی دہاڑی پر روزانہ نو سے دس ہزار روپے خرچ ہوتے ہیں انہیں بڑے پکراج کی تعلاش ہیں لیکن آج انہیں یہ ملا یہاں میرے والے صاحب کام کرتے تھے پھر گورنمنٹ نے جیمس ٹون نامی کمپنی کو ٹیک کا دیا اور انہوں نے یہاں قدائی شروع کی پھر یہاں قدائی بند ہوئی اور پھر دوبارہ سے ٹیکے پر دے دیا گیا اور اب ہم حصہ داری کی بنیاد پر ٹیکے دار کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور اس پتر سے لگاؤ ہے کیونکہ مارکٹ میں اس پتر سے ہی ہماری پہچان ہے غنڈے پشتوں میں ٹیلے کو کہتے ہیں اس ٹیلے میں گلابی پکراج کی موجودگی کی وجہ سے پورا علاقہ غنڈو کے نام سے جانا جاتا ہے یہ سبز پردہ اس لیے لگایا گیا ہے تاکہ پکراج کی تالاش میں مصروف مزدوروں سے پہاڑی کے دامن میں بنائے گئے گروہ کا پردہ رہیں آٹھ سے بارہ اکڑ پر پیلے اس ٹیلے سے کرب اور پیمالیت کے سرخ سفید اور گلابی پکراج نکلے ہیں لیکن دنیا بر میں اس پہاڑ کی وجہ شہرت گلابی پکراجی ہے مصنف شاہ غنڈو کریہائشی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کا خاندان 1940 سے جیم سٹون اور خاص کر گلابی پکراج کا ڈیلر رہا ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ماضی میں تیز گرام کا ایک پتر ایک روڈ میں بیفے روخت ہوا تھا اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت قیمتی پتر ہیں لیکن یہ علاقہ حکومت عدم توجی کا شکار رہا ہے حکومت کو یہاں موجود گھروں کی حفاظت کے لیے اقتعامات کرنے چاہیے یہاں پانی اور بجلی مہیا کرنے کے ساتھ ساتھ سڑکیں بنانے چاہیے اور سیاہوں کے لیے ریسٹ ہاؤس تعمیر کرنے چاہیے وسائل اور سہولیات کے فقدان کے باوجود مقامی زمندار محمود شاہ خوش ہیں کیونکہ وہ جلد ہی گلابی پکراج کی تعلاش کے لیے یہاں قدائی شروع کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پچاس سال سے زائد زمینداری کے دوران بمشکل گزر بسر ہوا ہے اب وہ ایک نئی نیت کے ساتھ قسمت آزمانے کے لیے بکراج کی تعلاش شروع کر رہے ہیں یہ ٹھیکہ ایک بڑے ٹھیکے دار کو ملا ہے اور اس نے پھر مجھے دیگر ٹھیکے داروں کی طرح یہ جگہ دی ہے اس کا منافع برابری پر تقسیم ہوتا ہے یہاں لوگوں نے چھے چھے مہینے کام کیا اور انہیں کچھ نہیں ملا اور نہ کچھ نکلا جبکہ چند ایک ایسے بھی ہیں جنہیں دو گھنٹے کام میں بہت کچھ ملا ہے تو یہ سب قسمت کا کھیل ہے یہ صدقہ اس لیے کیا کہ اللہ ہمیں کامیابی دیں تاکہ ہماری قسمت اچھی ہو اور یہاں سے کچھ نکل آئے مادینیاتی طور سے زرخیز اس علاقے کی پسماندگی کی وجہ پوچھی تو مقامی لوگوں نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ انہیں حکومت سے شکوا ہے کہ زیادہ ترٹی کے آلہ عہدوں پر فائز حکومتی اہلکاروں کے رشتدار اور دوستوں کو دیے جاتے ہیں جو بعد میں مقامی لوگوں کو بہت ہی کم منافع پر ٹھیکہ دیتے ہیں دی ڈبلیو نے مقامی لوگوں کے شکوے کے بارے میں جب ایک حکومتی اہلکار سے مقب جانے کی کوشش کی تو انہوں نے بات کرنے سے معذرت کر لی ڈی 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 کے لیے مردان سے مدثر کردے ہیں